بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ہمیں اس حالت میں دیکھ لیا تو ہماری رسوائی ہو گئی انسانوں نے اس کا علاج یہ کیا کہ آفیسیز میں اور کمرشیل جگہوں پر سی سی کیمرے لگا دئیے لیکن آج سے سارے چودہ سو سال پہلے اسلام نے او سسٹم دیا کہ سی سی کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک انسان کے دل پر ایک پولیس چوکی بیٹھی رہتی ہے اگر سی سی کیمرہ نہ بھی لگا ہو تو اس کی نگرانی ہوتی رہتی ہے یہ طریقہ کیا ہے اسلام برائی سے روکنے کے لیے دو طریقہ دیتا ہے دل کی نگرانی اور عبادت کا کورس دل کی نگرانی کیسے ہوتی ہے دل کی نگرانی چار طریقے سے ہوتی ہے پہلے نمبر پر اسلام اپنے ماننے والے کے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ جس اللہ سے تم معاملہ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے اس لیے کہ اس کی ایک وشستہ ہے البصیر سب کچھ دیکھنے والی ذات وہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے اس لیے کہ اس کی ایک وشستہ ہے السمیع سب کچھ سننے والی ذات وہ تمہیں جان رہا ہے اس لیے کہ اس کی ایک وشستہ ہے العلیم سب کچھ جاننے والی ذات وہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی ایک وشستہ ہے الرقیب سب کچھ نگرانی کرنے والی ذات جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے نگرانی کر رہا ہے جان رہا ہے تو عجیب کیفیت اس کی بن جاتی ہے اور جب یہ کیفیت بنتی ہے تو چاہے وہ بند کمرے میں ہو چاہے کہیں بھی ہو اللہ کی نگرانی کا احساس پاتا ہے ایک آدمی بند کمرے میں یہ سوچتا ہے کہ جو چاہو کر لو یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں پر بھی اللہ کی نگرانی ہوتی ہے یعلم خائنة الاعین وما تخفیص صدور وہ آنکھوں کی چوری اور دلوں میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے ایک عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو بیٹی نے کہا کہ امی جان کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ بادشاہ نے دودھ میں پانی ملانے سے روکا ہے اور آپ بولنے یہ کہ دودھ میں پانی ملا دو اس نے کہا کہ پگلی کیا ابھی ہم کو بادشاہ دیکھ رہا ہے بچی نے کہا یا اممہ فعیم اللہ ٹھیک ہے اگر بادشاہ نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس طرح سے ایک آدمی کے دل میں جب ایک اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہوتا ہے تو عجیب طریقے سے وہ برائی سے بچنے لگتا ہے دوسرے نمبر پر اسلام اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ تمہارے دائیں اور بائیں گندھے پر فرشتے ہیں جو تمہاری ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن ان ساری چیزوں کو تمہارے سامنے میں پلے کر دیا جائے گا اور تم دیکھ لوگے قرآن نے کہا سرقاف آیت نمبر سیونٹین ما یلفد من قولن الا لدیہ رقیبن عطید وہ جو کچھ بھی بات کرتا ہے اس کے پاس میں ایک نگران ہوتے ہیں جو اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر لیتے ہیں جب ایک آدمی یہ سوچے گا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہماری نگرانی کر رہا ہے ہمیں جان رہا ہے اور ہماری باتوں کو سن رہا ہے بلکہ اللہ کے دیو دوت فرشتے جن کو اللہ نے اپنے اپنے کاموں میں لگا دیا ہے ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ میں اس کے دائیں اور بائیں کندھے پر فرشتے ہیں جو اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں اگر یہ سوچے گا کہ ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ برائی کا ارتکاب کرے گا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا اگرچہ ایک آنت میں ہی کیوں نہ ہو اگرچہ دروادہ بند ہی کیوں نہ ہو اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی سب سے پہلے نمبر پر یہ سوچے جبکہ وہ روم بند کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا یہ سوچے کہ یہاں پر ہمارا رب کتنا دیالو ہے کہ اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے اوپر اس نے پردہ بھی ڈال دیا اور اس کی نعمتوں میں ہم پل رہے ہیں پھر یہ درشک ہو برائی سے بچنے کا تیسرا طریقہ دل کی تربیت کے لیے اسلام کیا کہتا ہے اس اسے میں ہم جانیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی پھر یہ درشک ہو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ برائی سے کیسے بچے ہم نے بتایا کہ ایک اللہ کی نگرانی کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے دوسرے نمبر پر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہماری ایک ایک حرکت کو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں تیسرے نمبر پر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جن انگوں کو ہم لذت پہنچانے کے لیے اس دنیا میں برائی کا کام کرتے ہیں وہی انگ ہماری خلاف ہو جانے والے ہیں اور کل قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دے گا ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ ہم نے ہاتھ سے کیا تھا یہ آنکھ گواہی دے گی ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ ہم نے آنکھ سے کیا تھا یہ پیر گواہی دے گا ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ ہم نے پیر سے کیا تھا اور دل کی تربیت میں چونتھی چیز یہ آتی ہے کہ یہ دھرتی جہاں پر ہم بند کمرے میں کوئی کام کرتے ہیں یہ دھرتی بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جانے والی ہے اور یہ گواہی دے گی کہ اے اللہ اس بندے نے فنا دن فنا جگہ پر ایسا ایسا کیا تھا تو چار طرح کی گواہی ہے اس کو جب ایک انسان اپنے دل میں بیٹھاتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کی دل کی تربیت ہوتی ہے دوسرا کورس کیا ہے عبادت کا کورس ہے اللہ کی نگرانی کے احساس کے ساتھ ساتھ اسلام نے عبادت کا کورس دیا نماز، روزے، حج اور زکاة یہ عبادت الالٹپ نہیں ہے بلکہ ان کی وجہ سے ایک آدمی عجیب طریقے سے برائیوں سے بچتا ہے نماز کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی برائی اور اشلیلتا سے بچنے لگتا ہے زکاة کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی کے من کی شدتہ ہوتی ہے اس کا مال پاک ہوتا ہے اور اس کے مال میں برہوتری ہوتی ہے اسی طرح سے روزے کے بارے میں کہا لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے گویا کہ ایک آدمی جو روزہ رکھتا ہے روزہ کا مقصد بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو تم ابھی بھوکے جو پیاسے ہو کیوں بھوکے پیاسے ہو اس لیے کہ تمہارے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے اس طرح سے روزہ اسے اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے اسی طرح سے حج کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کے اندر اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں اور بری عادتوں سے وہ بچ پاتا ہے تو میری بات کا خلاصہ کیا ہوا میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارے انگ بھی ہمارے خلاف کل قیامت کے دن ہونے والے ہیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ دھرتی بھی ہماری خلاف گواہی دے گی اور اسی طرح سے عبادت کے کرس کو ہم انجام دینے لگے تو عجیب طریقے سے ہم برائی سے بچ سکتے ہیں پھر یہ درشک ہو انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم آپ سے انمتی چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دھنوات